اچھا سردار صاحب ہم نے دو تین دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ہمارے نمائندے نے جب ہم نے پوچھا کہ کون کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آپ کا بھی نام لیا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لادی گئیں گے یہ ان کی سرپرستی جو ہے وہ سردار موسن عطا صاحب جو ہیں خوصہ صاحب وہ بھی کرتے ہیں تو میرا آپ سے پر یہی سوال ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہمارے نمائندے نے جو آپ کے حوالے سے بات کی تھی مجھے بڑا دکھ ہو جی یہ بات سن کے اور وجہ یہ بھی بنی یہ آپ کے چینل پر آنے کی ایک تو ہمارا اپنا مزاج گینگز رکھنا گینگز کو پالنا بدماشوں کے ساتھ زندگی یہ ہمارا وہ اب پروفائل چیک کریں تو اس سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں یہ لگ بات ہے کہ ہماری قوم سے ہیں وہ لوگ اور ہمارے بالکل قریب رہنے والے ہیں ان کے آباو اجداد بڑے شریف نفس لوگ تھے جیسے میں نے بتایا کوئی وجہ بنی ان کا اس درائن کی دنیا میں آنا اور جب سے انہوں نے اس میں قدم رکھا اور مسالیت بھی ان کے درمیان کوششیں ہوئیں اور وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنے غاستے جدہ کر لی اور قدرہ بیس سالوں سے ان کے خاندان سے بھی ہمارا دور دور کا واسطہ تعلق نہیں ہے البتہ جب قتل و غارت بڑھتی ہے اور ہم وہاں جو انفرینشل لوگ یا پولیٹیکل فیل ہو جاتے ہیں اس علاقے میں سید پیر روحانی لوگ جو دیندار ہیں اور جن کو وہ لوگ مانتے ہیں تو ان کو ہم میڈیائٹر کے طور پر ضرور ہم نے لانچ کیا جس کا کبھی نہ کبھی کچھ فیدہ بھی ہوا لیکن یہ پرسپشن تکلیف دے ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی سرپرستی تو دور کی بات حوصلہ غزائی تک ہمیں نہ کرنی چاہیے نہ ہمارا بزاج اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے اگر ریپورٹر جس کا میں نے سنا اور مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ بات آپ تک بغیر تصدیق کے میرے خیال میں تو وہ خود بھی نادم ان کو ہونا چاہیے اچھا اب آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھو کہ کیا ہونا چاہیے وہاں پر کس طریقے سے اس سیچویشن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال سردار صاحب میرا بھی لے لیں ساتھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اسمان بوزدار صاحب کے ساتھ وزیراللہ پنجاب کے ساتھ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور ام شور کہ آپ اب تک بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گی چیزوں کو تو ان کا ریاکشن کیا اور اتنے سال ہو گئے اس حوالے سے کیا انہوں نے کوئی لاحی حمل تیار کیا یا نہیں کیا مجھ سے کچھ سوال ہوئے جی یہ دونوں آپ سے سوال ہیں میرا بھی اور علینا کا بھی مجھے جی سوال سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ دور آیا جا جی بولیں آپ اچھا بیسیکلی آپ نے کہا کہ آپ کے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اسمان بوزدار صاحب کے ساتھ وہ اسی حوالے سے ہوئی تھی اور آپ نے اس اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یقینی سی بات ہے آپ انہیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہوں گے تو آپ نے کیا لاحی حمل دیکھا ان کی طرف سے کوئی لاحی حمل انہوں نے تیار کیا یا نہیں کیا یا صرف ڈسکشن میٹنگ اور پوائنٹ آؤٹ کی حد تک یہ ساری چیزیں میں اتنا بتاتا چلوں کہ اس میٹنگ کا یا وہ چیزیں جو ان کے نوٹس میں لائی گئیں وہ خود ان کو اس بات کا ادراک تھا اور اب بھی ہے اور اس میں ایک جو پولیس کا سٹرکچر ہے اس پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کی متعدد بار میٹنگز ہوئیں کہ اس پورٹر میلٹری پولیس کو اپنے اریجنل شکل و صورت میں رہنے دیا جائے اس کا مرجر ہو پنجاب پولیس اس کی کمانڈ کس کے پاس ہو اس میں ہماری اور بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی اس میں ایک برین سٹارمنگ ہوئی ہے اور البتہ ایک نیا نظام متعرف کرانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن وی آر ہو اچھا اب ذرا تھوڑا پولیٹکس پہ ہم نے جو پہلے گفتگو کی اس کا باقی حصہ گراؤن پہ کیا سیچوئیشن ہے آپ انڈیپینڈنٹ لڑے بعد میں آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ابھی جو لوگوں کے مسائل ہے جو پرفارمنس ہے اگر آج الیکشن ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت جیتے گی جی سبی صاحب مجھ سے پوچھیں جی جی میں آپ بھی سکھوزہ جی اس میں دیکھیں ایک تو ہماری سوسائیٹی میں کچھ مزریز اور کچھ مسائل اتنے زیادہ ہیں سمی ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے اور جب کوئی پارٹی پاور میں آتی ہے اس کے ساتھ ماتسز کے توقعات کا لیول بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی اس پارٹی کے ساتھ چاہتے ہیں سو یہ دیکھتے ہوئے جو امید لوگوں کی تھی وہ ہماری ایک آزاد امیدوار منتقب ہونے کے بعد ہم لوگوں کی بھی تھی میرے ساتھ میرے ایک دل ازاد ہیں جی عبدالفاروخ خان وہ بھی آزاد وہ ایک قومی سمبلی میں تھے سو ہماری یہ مشاورت ہوئی اپنے لوگوں سے بھی ہوئی اور پھر کچھ دوستوں سے جو پی ٹی آئے میں تھے سو اس امید کے ساتھ ہم اس کشتی میں سوار ہوئے لازمی طور پہ ہمیں ایک کنارہ ملے گا اور ہم اس سبیت کا دامن حیثت ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کی انٹینشنز جو کہ بڑی عام اصلاح بن گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت ایک ہے وہ موٹیویٹڈ ہیں ٹائم ضرور چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر بیماری بڑی پرانی ہے اس سے نکالنے میں ٹائم تو لگے گئے جی ٹائم لگے گئے لیکن عمومی طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو دہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ زراعت میں خاصی بیٹر پرفارمنس رہی اس حکومت کی آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقے سے دہاتی علاقے سے ہے تو لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں کیا آپ اس کے حوالے سے کومنٹ کریں گے شہروں میں تو لوگ بہت کمپلینٹ کرتے ہیں جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی تو ایک بعض اقت عالمگیریت ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا جو فینانشل سپنکس ہے جس کووڈ کی وائرس کے آنے کے بعد اس کے جو کوسٹ جو ایفیکٹس ہیں وہ اس کے ہمارے اس طرح پر سگنیفیکنٹ ایفیکٹس ہیں اس کو ہمیں ایک طرف نہیں رکھنا چاہیے سامنے رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہوا دیہات کا آپ نے کہا ہے دیگی خان یا میرا علاقہ یا جو ہمارے پنجاب کا دورل ایریا ہے اس میں ظاہر ہے دو تین چیزیں تو بڑی اہم ہے ایک تو اس میں پرنیسنگ سسٹم پانی ایریگیشن لوگ کیوں بزویدار ہیں ان کو سورس ایریگیشن کیا ہے ایریگیشن کیا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں محسن لوگاری صاحب بہت زیادہ کمپیٹنٹ ایک بیس ایریگیشن اور کمپیٹنٹ کیمپیٹنٹ میمبر ہیں ان کے پاس یہ پورٹفولیو ہے جو میرے دیکھنے میں آتا ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس پہ پانی کے ایشیوز کو ریزولف کرنے اس کے اثرات پبلک پہنچنے چاہیے پانی جتنا اگر بس منیجمنٹ ہوئی تو لڑائیں زیادہ ہوتی ہیں لڑائیں ہوں تو ایک انارکی پھیلتی ہے پولیس کا سسٹم آتا ہے آڑے تو یہ پیرلل چلتے ہیں ہمیں پولیس کو ٹھیک کرنا ہے اس پہ بھی ہمیں کافی محنت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریبنیو کا جو ہمارا دیپارٹمنٹ ہے اس کو بھی بیتری چاہیے اچھا کیونکہ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ سیشن آنے والا ہے اور ہم نے دیکھا پارٹی میں جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک ڈیوائیڈ بھی ہے یہ جو گروپ ہے پارٹی کے اندر جو بنا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہی جائے گا ٹوٹ جائے گا آپ کی جو سیاسی ایکیومن ہے وہ کیا بتاتی آپ اس گروپ کے وجود میں آنے سے اگر آپ لفظ سمجھ سکیں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں ہے کہ پارٹی کو مہمیز ملی ہے اگر کوئی بہت سوشتی تھی تو وہ باقی ماندھا جو پیریٹ ہے اس میں ایسے ہمیں میز لینے چاہیے پتہ دار کرنا چاہیے تاکہ نیکس جو الیکشن ہے اس میں سرکروہ ہو کے فیلڈ میں جایا جائے بلکہ ٹھیک ہے سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی آپ نے اپنا ٹائم دیا رانہ صاحب آپ نے سردار صاحب کی بات سنی وہ انڈیپینڈنٹ تھے پی ٹی آئی میں آئے کچھ چیزوں کے بارے میں کمپلینٹس بھی ان کو ہوں گی لیکن اوورال ایس اپٹیمیسٹک بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ منتخب ہوئے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو موسیٰ نتا صاحب بھی ان میں شامل تھے انہوں نے جیسے خود بھی بتایا کہ ہم نے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی مشاورت کی اپنے دوستوں سے بھی مشاورت کی اور یہ دیکھیں صرف موسیٰ نتا صاحب نے نہیں پکڑا ہوا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام آج بھی عمران خان کو ہی اپنی امیدوں کا مرکس ٹھیک ہو گیا اچھا جی علینا لازٹ کمنٹ تھرٹی سیکنڈ سر بیسیکلی جو انہوں نے بات کیا انہوں نے بات تو بلکل ٹھیک کیا کہ جو ہے نا پیٹے کی جو قیادت تھی وہ سست ہو گئی تھی اور اب انہوں نے کھینچا ہے لیکن پیٹے ہے کہ جو لوگ ہیں بہت ان کے سینے رہنما جو ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ان کا تو نظریہ سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ تو آئے تھے بس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں بڑی بڑا پنہ ہے سردار صاحب کا اور جتنے بھی ازاد امیدوار ہیں کہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سوچنے ہیں بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجر رانہ طائر صاحب اور علینا علیاس اور سردار صاحب کا